حضرت امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو میں یہ چاہوں گا کہ آغاز میں آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی ولادت کے حوالے سے اور ان کی جو قرآن اور حدیث نے عظمت بیان کی ہے اس بات میں ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ کلمات عطا فرمائیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے گویا آج چمنستان فاطمی کے اندر پہلی کلی کھلی ہے جس پر میں تمام امت مسلمہ کو حدیث تبریق پیش کرتا ہوں آپ سب کو یہ یوم ولادت نواس رسول مبارک کو یقیناً آج حضور خوش ہوئے ہیں آج سیدہ زارہ پاک خوش ہوئی ہیں آج مولا علی خوش ہوئے ہیں اور میں چشمیں تصور سے دیکھ سکتا ہوں اور میرے سننے والے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ نبی کہ وہ جس سمت نگاہ اٹھائے کائنات کا رب فرمائے محبوب جدھر تو دیکھتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً آج اگر وہ خوش ہیں تو رب العالمین بھی خوش ہے آج وہ خوش ہیں تو آج فرش اٹھائے ہوئے فرشتے بھی خوش ہیں آسمانوں پر ڈیوٹیاں کرتے فرشتے بھی خوش ہیں اور پوری کائنات پہ آج بہار ہے خوشیوں کا اظہار ہے کیوں کہ آج امام حسن مشتبہ علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں کون امام حسن مشتبہ وہ نواسہ رسول جن کی محبت ہر کلمہ گو پر اللہ نے فرض کی ہوئی ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ کی گھر والوں میں آلِ بیعت میں کون سب سے زیادہ پیارا ہے تو نبی پاک نے دو نام لیے فرمایا الحسن والحسین مجھے حسن پیارا ہے اور مجھے حسین پیارا ہے وہ حسن جو ہو بہو تصویرِ مصطفیٰ ہے جن کی آنکھیں حضور جیسی جن کا چہرہ ہو بہو تصویرِ محمد کی جھلک پیش کر رہا ہے نبی پاک کے وسالِ با کمال کے بعد صحابہِ کرام دور طرح سے سفر کر کے مدینہ میں قیام فرما ہوتے ایک دن دو دن گزارتے شہزادہِ مصطفیٰ پوچھتے کہ کیوں آئے تھے اتنے دور سے آئے کوئی مقصد رو پڑھتے کہتے بس حضور کی یاد نے تڑپا دیا تھا یہاں آگئے آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ پیاس بھج جاتی ہے یہ میرے نبی پاک کا وہ شہزادہ ہے کہ جسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرداری پر اپنی حیبت عطا فرمائی تھی اور دعا کی تھی اللہ سے میری حیبت و سرداری عطا کر دی وہ امام حسنِ مشتبہ کہ جن کی سواری میرا رسول بنتا رہا رسول اللہ کی ظلفیں پکڑ کر جنہوں نے ان کندوں پہ بیٹھ کر سواریاں کی ہیں وہ سوار کہ جب سواری پہ سوار ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق جیسا تاجدارِ صدق و صفا وہ بھی رشک کر کے کہتا ہے واہ رے شہزادے کیا خوبصورت سواری میسر آئیے اور رسول اللہ ریوٹل دیتے ہیں اللہ کا رسول جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں ارے سواری تو پیاری ہے سوار بھی تو کتنا پیارا ہے آج ہمارا بال بال خوش ہے ہماری دھڑکنوں میں خوشی ہے ہمارا قلب خوشیوں سے لبریز ہے کیونکہ رسول اللہ کی خوشی میں خوش ہونا اور حضور کے غم میں غمزدہ ہونا یہی محبت کا تقاضہ ہے اور یہی ایمان کا تقاضہ ہے امام آل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ رزویہ میں اسی لیے لکھا تھا کہ جسے کربلا والوں کا غم نہیں ہے تو وہ جھوٹا غم نہ لے کر آئے لیکن وہ یہ بے غم نہ ہو کہ بھئی مجھے غم نہیں ہے کربلا والوں کا تو کیا ہو گیا فرمایا اسے اس غم میں ہونا چاہیے کہ اسے غم کیوں نہیں ہے کیونکہ اسے شہزادہ رسول کا غم نہ ہونا اس کی محبت کی کمی کی علامت ہے اور محبت کی کمی یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے تو حضور کی خوشیوں میں خوش ہونا اور حضور کے غموں میں غم زدہ ہو جانا یہی ایمان کا تقاضہ ہے اور یہی اصل میں عرفانِ آلِ بیعت ہے ماشاءاللہ مفتصاب